دھارمی کے ستھلوں میں لگے لاؤڈ سپیکر ان دنوں دیش بھر میں چرچہ کا کیندر ہیں ایسے میں الہباد کے اٹالے بڑی مسجد نے انہوٹی مثال پیش کی ہے یہاں سویکشہ سے لاؤڈ سپیکر اتار دیے گئے ہیں مسجد کے پیش امام نے خود آگے آ کر یہ کام کیا ہے ان کے اس پریاس کی ہر جگہ سرانہ ہو رہی ہے مسجد کے امام نے کہا کہ ہم نے کوٹ کے آدیش کو مانتے ہوئے لاؤڈ سپیکر کو اسکول میں دان کرنے کا ویچار کیا ہے انہوں نے کہا ہم وہ کام کرنے میں تدیو آگے رہیں گے جس سے دیش میں ایکتہ اور بھائیشارے کو بل ملتا ہے ان کے اس کام میں چھترہ دکھاری پراثم شریف ستین تیواری کے ساتھ پرویز انساری اور چھترہ اندھ ذمہ دار موجود رہے جلہ پرساسن کو نردیش آیا تھا چھترہ دکھاری پراثم شریف ستین تیواری جی اس کام کیلئے لگائے گئے ان کے نتیت میں یادگار حسینی انٹر کالیج جو ہے جو اکبر الہبادی کا گھر ہوا کرتا تھا وہ کالیج میں تبدیل ہے اور اس کے منیجر محمد مہنی کازمی صاحب اور گوھر صاحب گوھر کازمی صاحب یہاں پر اٹالہ بڑی مسجد کے امام صاحب سے انہوں نے یہ میک بھیٹ کیا ہے اور اس کو کالیج میں پراتھنا کے لیے دیا گیا اس کو لیے سپلیم کورٹ نے بھی آرڈ کیا علاوہ دا ہی کورٹ کا بھی آرڈ ہے کہ دیشی بیل کم کیا جا آواز اور یہ صرف مسجدوں کا ہی معاملہ ہے انستان میں جو مندر ہیں مسجد ہیں گریجا گھر رہے ہیں چرچوں و گئے سب یہ کو کم کرنے کے لیے کھا گیا ہے ہمارے ہاں بھی کم کیا گیا تو کل کال آئی سکی کہ اگر آپ اپنے اچھا نسار اسکولوں میں اس مائک کو دان کرنا چاہے دینا چاہے دے سکتے ہیں تو کمیانی کامیٹی سے مشورد کیا کمیٹ ڈیوالوں نے مشورد کے دانا چاہے نہیں ٹا اسپول میں دے سکتے ہیں تو کشی سے سکول کو دیں گے مائک یہ یادگار حسین ہی ہے یہ سرائے ہوئے ہیں وہاں کے بانی جہوani کھنا تو کیا مائک کو دانے کے دعو تھا کیا ہے نہیں نہیں کوئی دعو نہیں یہ تو سب کے ساتھ ہے بجوں اسے شعب مدیر مدیر ثبی کہا ہے تو اس میں کوئец دباؤ کے ساتھ موسیقی